بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو دوستو آج میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کو گوٹ کہہ سکتے ہیں مینی گوٹ ٹرن اللہ سے محبت کیوں کرے پورا مواقب جانتے ہیں انزینئر محمد علی مرجا صاحب کا چلو ویڈیو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز براندھو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے ٹرمز کے طور پر اگر کوئی الفاظ آپ یوز کریں تو یہ جائز ہے جیسا کہ اردو زبان کے ادر آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا نا خدا یہ اصل میں فارسی زبان سے لفظ آیا ہے یہ لفظ تھا ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو اور خدا کہتے ہیں نظام کے چلانے والے کو ناو خدا کشتی کا چلانے والا جیسے آپ کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور بس ڈرائیور اب ڈرائیور کا لفظ تو کامن ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر کبھی بس آ جاتا ہے ٹرک کا آ جاتا ہے تو ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو خدا اس کا چلانے والا لیکن یہ بولنے میں ذرا ایک لمبا سا لفظ تھا تو وہ بیچ میں سے واو اڑا کے تو اس کو مختصر کیا جس طرح اردو میں کئی اور الفاظ بھی مختصر ہو گئے ہیں اکثر یہ کام شہرانے کی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں جب وزن بٹھانا ہوتا تھا تو بعض ذکات ایسے الفاظ آتے تھے کہ وہ شعر کی روانگی کو توڑتے تھے بس ڈرائیور اللہ کی شان لفظ تو شان ہے اور یہ عربی سے ہے لیکن ہم نون غنہ کے ساتھ بھی شان لکھتے ہیں تو وہاں ہم شان کی بجائے شان بھی استعمال کر لیتے ہیں نون غنہ تاکہ وہ اس کی پرونسیشن آسان ہو جائے نون کی جگہ یہ نون غنہ یعنی بغیر نون کے نکتے والی جو آئی ہیں یہ جتنی ہیں یہ الفاظ کو مقتصر کرنے کے لیے تو ناو خدا بن گیا نا خدا یعنی کشتی کا ملہ حالانکہ خدا تو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں غلام الدودی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں اچھا اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے پوجہ جائے اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا یہ معبود کے معنوں میں آئے گا معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی اپنے خواند کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں یوسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسول اسلام نے شرک تو نہیں کیا رب کا لفظ مالک کے لیے بول کے یہ ٹرم کے طور پر تھا کسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پر شرک کا لفظ تو آیا وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے تو پہلا پھکا تو یہ ہے کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا شرک تو ختم ہو چکا ہے اس امد وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو مینی گارڈ بنا دے گا تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق اور یہ گارڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوارٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا یہ صرف اللہ کی کوارٹی ہے کنفا یکون اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے گا کنفا یکون بھی نہیں کہنا پڑے گا خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی بھی یہ ہے میں آپ کو بتا دو اسی طرح سے انسانوں نے دعویہ خدای کی ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی آپ کی جنت ہوگی بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے دس بنا بڑی جنت دی جائے گی دس زمینیں پوری پلانٹ نہیں سرکار پوری ارتھ کے برابر دس زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے انڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے اسے بھی اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا اس معنوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدای میں اکیلہ تھا چاہتا تو اکیلہ ہی رہتا اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا اپنی شناحت کروائی اور پیغمبروں کے ذریعے نورن علا نور والا معاملہ کیا ہم تو کچھ نہیں تھے اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا اب آپ اس رب سے پیار کریں محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دیا وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پمان نہیں تھا آپ مجھے بتائیں یہ چند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دے ہے اس کے بعد عربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے نا تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو سیکس کی لذت ہو کسی اور طرح کی لذت ہو اچھے مگانات کی لذت ہو اوڑنے کی لذت ہو سیر و سیحت کرنے کی لذت ہو یہ ساری لذتیں ڈالی ان کی تکمیل بھی کروا دی اور پھر ایسی تکمیل کروا دی کہ ہمیجہ کیلئے کروا دی تو اکیلے خدا نے اپنی سلطرت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے رہیں گی وہ مخلوقی خالق وہی ہے معبود وہی ہے لیکن وہ حکوم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لئے ہے ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لئے ہیں سرکار اس چیز کو امیجن کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے خالق اور مخلوق کا فرق اپنی یہ کا موجود ہے نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں اللہ کو تو آنی نہیں نہ ہمیں موت آنی ہے اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کم ہی نہیں آتی تھی جتنا بھی خرش کرے خزانے اتنی رہتے تھے آپ کی بھی جنت اتنی رہے گی جتنا مرضی اسے خرش کرے جتنی دیر کے لئے مرضی کرے یہ کونسپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی رویش اختیار کر لیتے ہیں ڈینائل آف گارڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جانی چھڑا لیں جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈرڈر کے دن کی ازارتیں نہ پتہ نہیں کیے بنے گا پتہ نہیں کیے بنے گا پساد ہی تاس نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا کر دے گا اور یقیناً ایسا ہے کرے گا بھی اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کونسی ایسی چیز ہے جس کی ایسے میں اس سے محبت کروں میں تو یا اس سے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مسئیبت میں ڈال دیا یہ میں جنون بات کر رہا ہوں جس نے ڈاکٹر کبال نے شکوہ جنون کیا تھا تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گئی نہیں ایسی اصدی کے لیے جس نے مجھے تنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا ہے سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک تو میں گوں گا اوہ نا نا یہ تو ازمائش کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالی مجھے دو کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی نمبر ون مجھے موت نہیں آئے گی اور نمبر ٹو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کی اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی وائے آئی لف گاڈ میں گاڈ سے کیوں محبت کرتا تو اس میں میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے ہی مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف الاسلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص انقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسف الاسلام اس کافر بادشاہ کو ظاہرہ مسلمان بادشاہ تو نہیں یہ شراب جو پی رہے ہیں اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تُو اپنے رب کو شراب پلائے گا یوسف الاسلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں یہ الفاظ کا چناؤں انجینیر صاحب ٹھیک کریں یوسف الاسلام کا بھی انہوں نے چناؤں ٹھیک کروانا تھا بلکہ یہ یوسف الاسلام کا چناؤں اللہ نے قرآن میں انڈورز کر دیا اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤں ہو گیا اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہر یہ اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروالی کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا ڈریکٹ اللہ اسے مانگنا چاہیے بھئی نبیل اسلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبیل اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج متعیم ہوتا نہ اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے کیونکہ جب میں طائر سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے تو متعیم جو سردار تھا اس کی گرنٹی میں میں داخل ہوا تھا تو نبیل اسلام بھی وہ گرنٹی لے کے داخل ہوئے تھے یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے کی دیں بنائے انہوں نے کہا ہمار کیا کر دیتا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے نبیل اسلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پور ہے قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے کس طرح معاملات آپ لے کے چلیں اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالی جوڑا ہے تو یہاں بھی یوسفل اسلام نے کہا جس کے بارے میں انہوں نے یقین تھا کہ چھوٹے ہیں انہوں نے بادشاہ ذکر کرنا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دی ہے مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا ہے اللہ اکبر وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے یعنی وہاں پر یوسفل اسلام نے پھر اپنی آجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں نفس تو برائی کی طرف امادہ کرتا ہے مگر جس کو رب بچا لے مجھے رب نہیں بچایا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تقیہ کلام بنایا ہوا ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ میں جب بھی سٹیج پر چڑھتا ہوں پہلا اسم آزم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اس سے بڑا کوئی اسم آزم نہیں ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ بخاری مسلم میں نبیل اسلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر یوسفل اسلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا اس کا ذکر آئے گا اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی اگلی رکوع اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چال رہے ہیں اور یوسفل اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی ولد بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماحف کر دے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی تو حفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا اسنغفروک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ خیر سو دوستو ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے سم آپ ویڈیو آپ کو کیسی لگے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو ملتا ہوں انسان آگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ